ملک کے سب ہندو اور مسلم بھائیوں کو عید الازا کی مبارک بات دیتے ہوئے جیسا کہ ہر سال انڈی کے مسلمان بھائی عیدگاہ میدان اور انجمن میدان میں نمازیں ادا کرتے تھے اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے اور کرناٹا کا سرکار کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے سبھی لوگوں نے اپنے اپنے مسجدوں میں نمازیں پڑھی اور عیدگاہ میدان پوری طرح سے خلی تھا عیدگاہ میں ہمیں آج مولانا شاکر حسین کاسمی صاحب نے جڑ کر ہم سے باتیں کی آئیے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس وقت موجود ہیں انڈی میں اپنے عیدگاہ میدان میں یہاں پہ ہر سال ہزاروں کی پیداد میں لوگ نمازیں ادا کرنے آئے کرتے تھے اس سال کرونا مہاماری کے چلتے ایسا نہیں ہو سکا سبھی لوگ اپنے اپنے محلوں کے مسجدوں میں نمازیں آنا کیے ہیں ہم آپ ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں انڈی کے مشہور و معروف مولانا شاکر حسین کاسمی صاحب آئیے ہم مسئلہ بات کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے دیش واسیوں کو ایگل ادھا کی مبارک بادی پیش کرنا چاہتا ہوں اور خصوصا ساری دنیا کے اور بھارت کے مسلمانوں کو ایگل ادھا کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں ایک طرف اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے بڑے منان اور خیر خوبی کے ساتھ عید الازہ کی نماز ادا کرنے کا موقع نصیب فرمایا اور اس موقع پر جو سب سے عالی درجے کی عبادت ہے قربانی اہلِ استطاعت مسلمانوں کو قربانی کرنے کا موقع نصیب فرمایا اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں ساتھی ساتھ اس بات کا افسوس بھی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر کرونا نام سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسلمان حسب سابق پچھلے سالوں کی طریقے سے اس سال ایدگاہ میں اید کی نماز ادا نہ کر سکے بلکہ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر اید کی نماز ادا کی گئی ہے اس بات کا بہرحال ایک افسوس رہا ایدگاہ کے اندر جس جمعیت کے ساتھ اید کی جماعت قائم ہوتی ہے اس کی ایک عجیب اور الگ ہی بات ہوتی ہے شاید اس سال اللہ کو منظور نہیں تھا بہرحال اللہ جس میں خوش ہو ہم اس پر راضی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کی مختلف صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے ذمہ داروں نے مسلمانوں کو اید کی نماز ادا کرنے اور قربانی کی ذمہ داریوں کو پوری کرنے اور اس کاروائی کو انجام دینے کے لیے کچھ ہدایات جاری کر کے مختلف لائن سے کوپریشن اور تعاون کیا ہے اور مسلمانوں کو ان کی نماز اور قربانی کے کام کو انجام دینے کے سلسلے میں ممکن حد تک سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے حکومت اور حکومت کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس علاقے سے زلے سے ہماری ریاست کرناٹک سے ہمارے بھارت ملک سے پوری دنیا سے اس بلا کو اس وبا کو اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور پوری انسانیت پر اور پوری امت پر اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے حفاظت کے فیصلے فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی امان اور اپنی حفاظت میں پوری امت کو رکھے پوری انسانیت کو رکھے اس کی دعا کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں جتنے ہمارے احباب مرد عورت ہمارے درمیان سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا اور دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہم ان سب کے لیے مقبرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اپنے فضل و کرم سے اس بلا اس وبا اور اس بیماری کو دور فرما دیں خصوصا ہمارے ملک سے ہمارے دیس سے اور ہمارے اس علاقے سے جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں ساتھی ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاری آئی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان علاقے کے رہنے والے لوگوں کو بھی سیلاب کی اور پانی کی تباہ کاریوں سے نجات نصیب فرمائیں اور ان کو بھی آرام چہن سکون کی زندگی نصیب فرمائیں ان کے حق میں بھی ہم دعا فرماتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت ہم جس چینل کے ساتھ سامنے بات کرنا ہے اے بی فائیف چینل جو انڈی کے اندر ابھی چند دنوں پہلے قائم ہوا ہے میں اس چینل کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس چینل کے مادہم سے اچھی صحیح اور مفید اور کار آمد خبریں نشن کرنے کا چینل کے ذمہ داروں کو موقع نصیب فرمائے اور اس کو ذریعہ بنا کر کے دیش میں اور پورے علاقے کے اندر خیر پھیلنے کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے اس کی ان چینل والوں کے چینل کو چینل والوں کو چینل کے ذمہ دانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح بات نشر کرنے کی توفیق دے اور ان کی ان قدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بما علینا اللہ البلاو میں شاکر حسین قاسمی انڈی